مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو قید ہوئے 145 مروز ہیں پترین کرفیو اور لوگ ڈاؤن نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تعلیمی ادارے، دفاتر، تجارتی مراکس بند ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سروس موطل ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت عدویات تک موجود نہیں ہے شدید سردی سے کشمیریوں کے مشکلات پڑ گئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں پانچ ماہ سے جاری بدکرین کرفیو نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں 145 روز سے سکول، کالجز، دفاتر اور تجارتی مراکس بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تاحال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ادھر برکباری نے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں شدید سردی میں کشمیری بوہے اور بچے بیمار پڑ رہے ہیں لیکن علاج معالجے کی کمام راہیں بد ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جب اسے نجات کے لیے دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور کابز پورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگس سے جاری کفیو اور فابندیوں کے دوران بھارتی پوج خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کابز ظالم پوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سینکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے انتہا پسند مودی سرکار کی پابندیاں اور مظالم کشمیریوں کی جدوجہدے آزادی کو دبا نہ سکے تاہم اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی میں بھارت کے حوصلے بلند کر رکھے ہیں